بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز ناظرین شریف مافیہ کے سربراہ اور پاکستانی گارڈ فادر مجرم نواز شریف کی کہانی کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گارڈ فادر نواز شریف کی کہانی کی پہلی قسط میں آپ جان چکے کہ کیسے نواز شریف کے کاروباری والد میاں شریف مولانا نورانی کی جمعیت علماء پاکستان چودری ظہور علیہ کی مسلم لیگ اور اسغر خان کی تحریک استقلال کے ذریعے چندے میں دیئے نوٹوں کے زور پر ان کی سیاسی لانچنگ کی کوشش کرتے رہے یہاں سے ناکامیوں کے بعد ان کی منزل آل انڈیا کشمیری کانفرس نامی ایک نیم سیاسی جماعت بنی جہاں وہ والد صاحب کے نوٹوں اور مامو کے تعلقات کے زور پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر جا پہنچے ناظرین انیس اسی کے آخر میں اکتیس سالہ نواز شریف تحریک استقلال لاہور کے خزانچی تھے اس دور میں طریقہ استقلال کے ایک عہدے دار نے انہیں فوجی حکمرانوں کے نزدیک ہونے کا نسخہ ایک کیمیا بتایا یہ ان کی نظر میں انتہائی دانشمندانہ اور پیداواری عمل تھا نواز شریف نے اس مختصر ترین اور آسان ترین لائے عمل پر حرف بحرف عمل کرنے کی ٹھان لی حسب حدایت چند دنوں بعد وہ لاہور میں کشمیری برادری کے ایک اجلاس میں جا پہنچے اس اجلاس میں نواز شریف کا ٹارگٹ بھی موجود تھا جسے نواز شریف نے ہٹ کرنا تھا دوستو اجلاس کے دوران حسب روایت ایک مرکزی اہدے دار نے برادری کی فلاو بیبوت کے لیے چندے کی اپیل کی تو نواز شریف نے یک دم کھڑے ہو کر تین لاکھ روپے کی خطیر رکم بطور چندہ دینے کا اعلان کر کے تمام حاضرین اور سامین کو حیران اور محبوط کر دیا اجلاس میں وہ شخصیت موجود تھی جس کو متاثر کرنے کے لیے نواز شریف نے یہ سب کچھ سٹیج کیا تھا نواز شریف کا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگا تھا ٹارگٹ حیران جبکہ نواز شریف شادمان تھا یہ چندہ نہیں تھا بلکہ میدان سیاست میں ایک سرمایہ دار نواز شریف کی پہلی باقاعدہ سرمایہ کاری تھی یا یوں کہہ لیجئے کہ پاور پالٹکس میں یہ ان کی اولین انٹری تھی ناظرین اجلاس کی اختتام پر ان کی ملاقات برگیڈیر قیوم سے ہوئی جی ناظرین یہی ان کا ٹارگٹ تھے وہی برگیڈیر قیوم جو جنرل جلانی کی ناک کا بال تھے جنرل جلانی جو اس وقت گورنر پنجاب تھے برگیڈیر قیوم اس نوجوان کی اپنی برادری کے ساتھ محبت سے متاثر ہو چکے تھے چندے کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا بظاہر بھولے بھالے مگر اندر سے پورے نواز شریف نے لوہا گرم دیکھا تو موروسی ضرب لگاتے ہوئے برگیڈیر صاحب کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی یہ دعوت بارش کا پہلا کترہ تھی بعد ازاں تو دعوتوں کی موصلہ دار بارش شروع ہو گئی یاد رہے کہ اس دور میں برگیڈیر قیوم پنجاب کے گورنر جنرل جلانی کے دست راست اور نفس ناتکہ تھے نفس ناتکہ شریف فیملی کی گرفت میں آ جاتا تو ماضی کی ساری ناکامیاں دھل جاتی دوستو نواز شریف نے اپنے اببا جی کو ریپورٹ دی تو وہ اپنے بھولے بیٹے کی پہلی کامیابی سے بہت خوش ہوئے مگر اس دوران انہیں نواز شریف کو ایک اور گر کی بات بتائی اور وہ برگیڈیر قیوم کے ساتھ ساتھ ایک اور سڑھی کو بھی استعمال کرنے کا مشورہ دے گئے یوں نواز شریف نے جنرل جلانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے صحافیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے اور ان کو استعمال کرنے کا دھندہ شروع کر دیا کیونکہ بکول اببا جی کوئی بھی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو ناظرین یوں دھندے کے ماسٹر نواز شریف نے صحافیوں سے رابطے شروع کر دیئے تاکہ وہ نواز شریف کو پروجیکٹ کریں اور وہ گورنر پنجاب کی نظروں میں آ جائیں معروف کارم نگار عبدالقادر حسن بتاتے ہیں کہ ایک رات انہیں فون آیا کہ میں نواز شریف بول رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا آ جائیے نواز شریف اگلے ہی روز آ گئے اور کہنے لگے کہ گورنر جلانی پنجاب کی صوبائی کابینہ بنا رہے ہیں آپ کے کلم میں بڑی طاقت ہے میرے حق میں کالم لکھتی جئے عبدالقادر حسن نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل جلانی اپنی مرضی کے آدمی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو جانتا تک نہیں کالم کیسے لکھ دوں بہرحال نواز شریف وہاں سے ناکام لوٹ کے دوستو دھندہ کرنے کی دھن کے پکے نواز شریف نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور شہر کے اخباری ریپورٹرز کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے انہیں کھانا کھرانے اور تحائف دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ایسے ہی ان کے ایک دوست نے نواز شریف کو سرپرائز دینے کے لیے انہیں بغیر بتائے ان کی ایک خبر شہر کے ایک اخبار میں شائع کر دی نواز شریف کا نام پہلی مرتبہ اخبار میں چھپنے پر ان کے قریبی دوستوں اور ہاشیہ برداروں نے انہیں مبارک بادیں دینا شروع کر دی نواز شریف کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ملازم کو اخبار کا بندوبست کرنے اور ریپورٹر دوست کو اپنے دفتر آنے کا کہہ ڈالا ناظرین نواز شریف کا صحافی دوست ایمپریس روڈ پر واقع اتفاق برادرز کے دفتر پہنچا تو نواز شریف نے اسے دیکھتے ہی بیتابانہ انداز میں کہا شکر ہے آپ آگئے مجھے پہلے بتا دیتے ہمارے پرگرام کی خبر اخبار میں چھپے گی لوگ مجھے مبارک بادیں دے رہے ہیں اور مجھے علم ہی نہیں نواز شریف کے چہرے پر انجانی خوشی کے تاثرات نمائیا تھے اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک ملازم نے اخبار نواز شریف کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا جناب مبارک ہو سب کہہ رہے ہیں کہ مٹھائی کھانی ہے نواز شریف کا سرخ و سفید چہرہ دمک اٹھا خیر مبارک کہتے ہوئے اپنی نشست کے بائیں طرف میز کا دراز کھولا اور سو ربے کا سرخ نوٹ ملازم کو دیتے ہوئے کہا لیں کھائیں مٹھائی دوستو ملازم کے جانے کے بعد ریپورٹر دوست نے دو کالمی خبر نواز شریف کو پڑھائی جو زفر علی خان میموریل کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے شائع ہوئی تھی نواز شریف اپنے نام سے اپنی زندگی کی پہلی خبر شائع ہونے پر اس قدر خوش تھے کہ ان کے چہرے پر پھوٹنے والے تاثرات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے وہ بار بار ایک ہی جملہ دوہرائے جا رہے تھے آپ نے کمال کر دیا میں تو گھبرا گیا تھا ناظرین اسی طرح برگیڈیر قیوم کے گھر پر دیگی پی درپے دعوتوں اور دھندے کے ہنر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا برگیڈیر قیوم نے شریف فیملی کے اس ہونہار نوجوان کی ملاقات گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی سے کرا دی یوں ایک فوجی اور کاروائی خاندان رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آگے کہ معاملات کو سوں آگے بڑھ گئے اہل خانہ کے ہمراہ بہم میل ملاقاتوں سے دونوں خاندان اس حد تک شیر و شکر ہو گئے کہ شریف خاندان نے فوجی فیملی کے ایک چشم و چراغ کو شکر کے کاروبار میں اپنا شریک کار بنانے کی دعوت بھی دے ڈالی دوستو جنرل جیلانی کی شریف خاندان پر شفقتیں بڑھنا شروع ہو گئیں اور بلاخر اپریل انیس سو اکیاسی میں انہوں نے طریقہ استقلال لاہور کے خزانچی کو ایک اہم اور پیداکاری وزارت یعنی پنجاب کے خزانے کی کنجی سونک دی یوں نواز شریف تھوڑے خزانے کا استعمال کر کے بڑے خزانے کی چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ناظرین جہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ صرف چند ہفتے قبل ہی نواز شریف کی جماعت طریقہ استقلال نے فوجی آمد جنرل زیاولہ کے خراف ایم آر ڈی کی پلیٹ فارم سے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا مگر مارشل لاہ حکومت میں وزارت ملتے ہی نواز شریف نے طریقہ استقلال سے اپنے دیرینہ تعلقات ختم کر دیئے اور یوں بیچاری تحریک استقلال انہیں ڈھونڈتی رہی یہاں یہ بات واضح رہے کہ تحریک استقلال کے جس سربراہ اسخر خان مرہوم کو نواز شریف برسوں اپنا قائد مانتے رہے انہی اسخر خان نے کئی برسوں بعد عمران خان کو اپنا قائد مانتے ہوئے تحریک استقلال کو تحریک انصاف میں زم کر دیا دوستو اب نواز شریف کے چاہنے والوں سے کون پوچھے کہ ان کے محبوب قائد نے ایک چھوٹی سی وزارت کے حصول کے لیے اپنی مادر سیاسی جماعت سے بے وفائی کی مقام حیرت ہے کہ یہ شخص جس کے سیاسی عروج کا نکتہ آغاز لوٹا گردی بنی اور جس نے چھانگا مانگا سیاست کے دوران لوٹا سازی کی سنت میں عالمی شہرت حاصل کی آج وہ کس مو سے اصولی اور نظریاتی سیاست کے جھوٹے باشن دیتا ہے ناظرین محترم نواز شریف کے گارڈ فادر بننے کی کہانی کی اگلی قسط میں ہم آپ کو نواز شریف کی سبائی وزارت سے پنجاب کے وزارت عظمہ کے سفر کے دوران کی گئی محسن کش اور عوام دشمن حرکتوں سے آگا کریں گے بروقت آگائی کے لیے لاج نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن بھی دوا دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ